آج عید کے بوقے پہ میں قبرستان میں اس شہید کی قبر میں موجود ہوں جس نے وطن عزیز کی خاطر اپنی جان قربان کر دی لیفٹین ناصر حسین شہید ایسے شہید ہیں کہ جن کی ماں ان سے عید ملنے لاہور سے مظفر آباد آئی ہیں اس ماں کے کیا جز بات ہیں بھائی کے کیا جز بات ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں میں لاہور سے اپنے بیٹے ناصر حسین کے ساتھ عید منانے کے لیے آئی ہوں اس کو پیار کرنے کے لیے آئی ہوں اور یہ ہمیشہ میرے دل میں ہے اور ہمیشہ رہے گا میرے بیٹے ناصر حسین نے اپنے فرض کو نبھاتے ہوئے اس ملک اور قوم کی خاطر اپنے جان کا نظرانہ اللہ کے حضور پیش کیا میں فخر ہے مجھے اپنے بیٹے پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کو اپنی راہ کے لیے پسند کیا اور میرا دوسرا بیٹا بھی ماشاءاللہ کیپٹین ہے اپنی خدمات وہ اپاکارمی میں انجام دے رہا ہے بیٹی میری بھی آرمی میڈیکل کالیج میں اس کے بھی یہی ہے کہ میں آرمی میں جا کے اپنے ملک اور قوم کے لیے اپنے بھائی کے اپنے باپ کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے اپنے جان بھی دینے سے دریخ نہیں کریں گے میں نے پچاس بیٹے بھی ہوتے ہیں تو میں اسی ملک اور قوم کی خاطر آگے بھیج دیتی ماں سے کوئی پوچھے بے شکر ہم دنیا میں اپنے زندگی جی رہے ہیں ہم سب دنیا کے ساتھ چلتے ہیں یہ وقت کا تقاضی ہے کیونکہ ہم نے باقی بچوں کو بھی دیکھنا ہے ہم نے اس ملک اور قوم کو اپنے اپنے مختلف چیزوں سے اس کی خدمات انجام دینی ہے میں کس طرح عید والے دن اپنی خوشیوں میں اپنے بچوں کا انتظار کر دی ہے کہ وہ چھوٹی آئیں گے ملنے آئیں گے اور میں اپنے بچے کو ملنے ان کے ساتھ میں یہاں آئی عید منانے کے لیے یہاں ہیں ایسے ہی ماں کے بچے ہیں جو اپنے گھروں سے دور ہیں اپنی فیملی سے دور ہیں جو اس ملک کی حفاظت کرنے ہیں جو بارڈرز پر کھڑے ہیں جن کی وجہ سے آج جو ہے یہ سارے خوشیوں کے رنگ ہیں سب ہستے مسکراتے ہیں ہم لاہور سے اپنے بھائی کے ساتھ سپیشل عید منانے آتے ہیں کیونکہ خواہ ہمیں ناصر بھائی کو شہید ہوئے ہوئے تین سال ہوگے ہیں لیکن ناصر بھائی کی وہ بتائیوی مسجد تمام یادیں مسجد آج بھی زندہ ہیں جن کی بدولت ہم اپنا ہر ایک دن گزارتے ہیں اور ناصر بھائی کو یاد رکھتے ہیں اور ان جیسے پرمسررت اور خاص موقعوں پر ہم ناصر بھائی کے ساتھ آتے ہیں تاکہ ہم وہ ساری یادیں دوارہ تازہ کرسکیں اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اپنی فیلنگ ڈسکرائب نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا ایک بانڈ ہوتا ہے کافی ایک دو سال کے نہیں ہوتا ہے بیس بائیس سال کا آپ کا بانڈ ہوتا ہے وہ شاید انڈسکرائبی بل ان ورڈز بٹ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ فخر محسوس ہوتا ہے دوسرے ہاتھ پہ آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس باوکار فیملی کا حصہ بنایا ہے جس میں آپ کے والد صاحب شہید ہیں لیفٹنین ناصر حسین شہید کی شجاعت کی کہانی نہ تو پہلی ہے اور نہ آخری وطن عزیز پاکستان کی تاریخ ایسے شہدہ سے بھری پڑی ہے لیکن لیفٹنین ناصر حسین شہید کو اس وجہ سے ممتاز مقام حاصل ہے کہ جن کے نانا غازی دادا غازی بھائی فوج میں غازی اور ایک بہن بھی فوج میں خدمات سے انجام دے رہی ہے کیامرہ ٹیم کے ساتھ سعید و رحمان صدیقی مظفر آباد آزاد کشمیر